بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے ناظرین مرد کی مردانگی کم ہونے لگے تو لونگ کا پانی پلاؤ ہونٹ کالے ہوں تو توری کا حلوہ کھاؤ جن کو دل کے مرض ہوں وہ علو بخارہ کھائیں نہار موں اجوا خجور دودھ کے ساتھ کھانا دل کے مرض میں بہت مفید ہے اگر ہلکے پیلے رنگ کا پیشاہ پائے تو آپ اندرونی طور پر فٹ فارٹ ہیں زیادہ عام کا جوس پینے سے یوروکیسٹ کی بیماری دور ہو جاتی ہے اگر جڑوان بچوں کی خواہش ہے تو کیلے کا ملک شیک پی لیا کریں پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار موں دہی کھایا کرو آڑو اور دہی کٹھے کھانے سے بیٹ کے تمام کیڑے مر جاتے ہیں گھر میں موجود چیزیں لکڑی کی بنی ہوں ان کی صفائی کے لیے نمکین پانی کا استعمال کریں امرود سوتے وقت کھا لو ڈپریشن کم ہوگا ہم بستری کے بعد عورت کو تھوڑا سا گڑ کھلائیں جلدی حمل ہو جائے گا ناخن دانتوں سے کٹو گے تو دماغ کمزور ہوگا اگر آپ کی ایڈیاں پھٹنے لگی ہیں تو موم بتی کا موم اپنی ایڈیوں پر لگا لو صاف ہو جائیں گی ساکھ کے اندر مکھن ڈال کر کھا لو رات کو بار بار پیشاہ پانا رک جائے گا اگر تھکاوٹ محسوس ہو تو نمکین پانی پی لیا کرو سلات کا استعمال دوپہر کے کھانے میں کرنے سے موسمی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے ہفتے میں ایک بار آڑو ضرور کھایا کرو جوڑوں کا درد رک جائے گا املی کا شربت نہار مو پینے سے چند دنوں میں مٹاپا غائب ہو جائے گا قدو زیادہ کھانے والے لوگوں کو سکون کی نیند آتی ہے ذہنی تھکاوٹ کے لیے گوشت کی جگہ سلات کھاؤ ذہنی سکون حاصل ہونا شروع ہو جائے گا ایک چھوٹا سا ٹکڑا انار کا چھلکے سمیت کھانے سے پرانی خانسی اور الرجی دور ہو جاتی ہے حلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے اگر پیشاب کے دوران جلن محسوس ہو تو پہلے تھوڑا سا تھنڈا پانی پی لیں کلونجی میں سرکہ ملا کر کھایا کرو جسم پر پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے جو لوگ تیزی سے روٹی کھاتے ہیں ان کو میدے کی بیماریاں ہو جاتی ہیں رات کو سونے سے پہلے روزانہ دانت ساف کریں کبھی دانت خراب نہیں ہوں گے اور نہ ہی کمزور ہوں گے جو رات کو خجور کھانے سے میدہ خوشک نہیں ہوتا اور نہ ہی میدے کا کینسر ہوتا ہے جو رات کو بکری کا دودھ پیتے ہیں وہ اگلے دن جتنا چاہیں کام کریں تھکاوت نہیں ہوتی ماں اور بچوں کی بہترین محبت چھاتی کا دودھ پیلانے سے شروع ہوتی ہے جو عورتیں بچوں کو دودھ پیلاتی ہیں وہ یخنی میں اجوائیں ڈال کر پی لیں دودھ بڑھ جائے گا اور بچے کا پیٹ بھی ٹھیک رہے گا ہڈیوں میں کمزوری محسوس ہونے لگے تو روزانہ نیم گرم دودھ کا گلاس پی لیا کرو سونے سے پہلے موں میں الائچی رکھ لو زندگی بھر موں سے بدبو نہیں آئے گی بواسیر کی بیماری ہو تو میتھی کی چٹنی بنا کر کھاؤ جس کے پلکیں گھنی ہوں وہ دماغ کے تیز ہوتے ہیں زیادہ کالے کپڑے پہننے سے وہم کی بیماری لگ جاتی ہے جو کھانا کھانے کے بعد فوراں سونے کے عادی ہوں وہ جلدی بوڑے ہو جاتے ہیں پاؤں کی تیل سے مالش کر کے سونے سے جسم چوست رہتا ہے اور نظر تیز ہوتی ہے اکھروٹ کا تیل استعمال کرنے سے جموں اور خشکی سے نجات ملتی ہے میدے کے السر کے لیے ایک عدد لانگ روزانہ صبح چبا کر پانی پینا بے حد مفید ہے بڑھتے ہوئے وزن کو کم کرنا ہے تو دن میں تین بار کھیرہ ضرور کھایا کریں جو لوگ تیزی سے روٹی کھاتے ہیں ان میں دل کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں غسل کرنے سے پہلے پورے بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کریں اور اس کے بعد نہا لیں اس سے آپ کا جسم بھی تھنڈا ہو جائے گا اور ساری تھکاوٹ بھی اتر جائے گی کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے داڑ یا دانت میں درد ہو رہا ہو تو چٹکی بھر میٹھا سوڑا اور چٹکی بھر سفید نمک مکس کر کے مل دیں درد ختم ہو جائے گا کمر کا درد ہو یا پٹھوں کا کھچاؤ دودھ میں تھوڑی سی سونف ڈال کر پی لیں کمر درد سے چٹکارہ مل جائے گا نمکین کھانا زیادہ کھائیں بڑھاپا دیر سے آئے گا بالوں میں نہار موں کنگی کرنے سے سر میں خون کی روانی تیز ہوتی ہے جو انسان اونٹھنی کا دودھ زیادہ استعمال کرتا ہے اس کا چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے جو لوگ کنگی بہت کم کرتے ہیں ان لوگوں کے بال جلدی گر جاتے ہیں تھوڑی سی املی پانی میں بھگو دیں تھوڑی دیر بعد جب املی نرم ہو جائے تو ہاتھ سے خوب ملیں اور اس املی والے پانی سے برتنوں کو دھویں برتن چمک اٹھیں گے اگر اچانک دانت میں درد ہو جائے تو لونگ کا پاودر اور ناریل کا تیل دانت پر لگانے سے دانت کا درد فوراں ٹھیک ہو جاتا ہے ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو آملہ کا پاودر دودھ کے ساتھ پینے سے بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے تھنڈے پانی میں تولیے کو بھگو کر سر پر رکھنے سے سر کا درد فوراں دور ہو جاتا ہے فالج کے مریض کو شہد میں کلونجی کا تیل ملا کر اس حصے پر لگانے سے جہاں فالج ہو فالج ٹھیک ہو جاتا ہے جنگلی کا بوتر کا گوشت کھانے سے لکوا جیسی بیماری ختم ہو جاتی ہے گیندے کا پھول سونگنے سے بھولنے کی بیماری ختم ہو جاتی ہے نیم کا مسواک کرنے سے ٹیڑے دانت سیدھے ہو جاتے ہیں نہار موں سگرٹ پینے سے قد بڑھنا رک جاتا ہے اور جمائی روکنے سے کینسر کی بیماری ہو جاتی ہے بھوک نہ لگتی ہو تو اونٹ کا دودھ پینے سے بھوک کی کمی دور ہو جاتی ہے اگر سوتے وقت مچھر زیادہ تنگ کرتے ہوں تو نیم کے سوکھے پتوں کو جلا کر اپنے ارد گرد دھونی دینے سے مچھر قریب نہیں آتے جس گھر میں فاکتہ انڈے دے سمجھ جاؤ اس گھر میں فاکہ نہیں ہوگا گھر میں توتے پالنے سے رزق میں برکت آتی ہے اگر آپ اپنے مسائل کسی دوسرے سے شیر نہیں کرتے تو آپ ذہنی طور پر بہت مضبوط ہیں پڑھنے کے بعد سونا یا داشت کو بڑھانے میں مدد دیتا ہے آنکھ کا درد ہو تو سیب کو پکا کر باندھنے سے سکون مل جائے گا گاجر کے چھلکے کو باریک پیس کر آنکھ میں لگانے سے بھینگاپن ختم ہو جاتا ہے بال بہت زیادہ گرتے ہوں تو عام کے پتوں اور شاکھوں کو پیس کر بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جائیں گے بچے کو دودھ حضم نہیں ہوتا تو اجوائن اور سونف کا پانی پلائیں ملک شیخ پینے کی وجہ سے طبیعت خراب محسوس ہوتی ہو تو اس بھگول کے چھلکے کے چند دانے شیخ میں شامل کر کے پی لیں